سیون ٹول پلازا کے قریب تیز رفتار وین گڑھے میں گر گئی حاصل میں جامبہ خفرات کی تعداد بیس ہو گئی وین خیرپور میرس سے سیون جا رہی تھی پولیس کے مطابق حاصل منچر جھیل میں لگے کٹ کے سبب پیش آیا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کے بھاولپور اور اکارا کے الویدائی دورے یادگار شہدہ پر پھول رکھے افسران اور جوانوں سے ملاقات میں بلند حوصلوں کی تعریف کی کہا ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے سے قوم کی خدمت کرتے رہیں سپاہ سالار نے خیرپور ٹامے والی میں جاری فوجی مشکو کا معاینہ بھی کیا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے دشمن کے عزائم کی تکمیل میں معاون ثابت ہونے والے اناثر کو عبرت کا نشان بنایا جائے قومی اسمبلی میں پاک فوج کی قربانیوں کے اطراف میں اظہار ایک جہتی کی قراردار متفقہ طور پر منظور میرا نہیں خیال کہ لانگ مارچ میں وہ سٹیم رہ گئی ہے کہ وہ یہاں پہنچ کے کوئی حکومت کے لیے کوئی پرابلم کھڑی کر سکیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ جتنی آج سے پندرہ یا بیس دن پہلے ایک تھریٹ تھی وہ تھریٹ جو ہے ڈلیوٹ ہو گیا پی ٹی آئی کے مارچ سے پندرہ روز پہلے والا خطرہ ختم ہو گیا اب مارچ میں اتنا دم نہیں کہ حکومت کے لیے پریشانی پیدا کرے پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے خواجہ عاصف کی میڈیا سے گفتگو وزیر دفاع نے توشہ خانہ کی سہولت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا عمران خان نے گھڑی چوری پکڑے جانے پر عدالت جانے کا اعلان کیا تھا ایک دن گزر گیا بتائیں کب مخدمہ درج کرائیں گے مفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کا ٹویٹ کہا مارچ سے خطاب میں انتظار تھا عدالت جانے کی تاریخ کا اعلان کریں گے مگر نہیں ہوا مزیر آباد میں عمران خان پر فائرنگ کرنے والے ملزم نوید کو بلاخر گجرہ والا کی انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا بارہ روزہ جسمانی ریمان منظور ملزم کو مسلسل حراست میں رکھنے پر عدالت برہم تفتیشی آفیسر سے جواب طلب کر لیا تفتیشی حکام کے مطابق ملزم کے دو رشتہ داروں کو بھی گرفتار کیا گیا نوید کے نام پر چار موبائل سمز ریجسٹرڈ ہیں ملزم سیالکوٹ اور مظفر گڑھ میں تین لوگوں سے رابطے میں تھا اور کراچی میں پولیس کا پی ٹی آئی رہنما حلیب عدل شیخ کے گھر پر چھاپا حلیب عدل شیخ موجود نہیں تھے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے پولیس پر گھر میں توڑ پھوڑ کا الزام لگا دیا حلیب عدل کے خلاف ارازی واگزار کرانے کے دوران فائرنگ اور ہنگامہ رائی کا مقدمہ درج ہے موسیقی